گزارہ بھتے پر سپریم کورٹ کا احتیاسک فیصلہ سامنے آیا مسلم مہیلاؤں کے ہت میں ایک اور نیو یہ استحابت ہوتا دیکھ رہا ہے لیکن مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کو اس فیصلے سے اعتراض ہے پہلے جن مہیلاؤں کی کوئی نہیں سنتا تھا اب ان کو انصاف ملنے کی امید جاگی تو مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کو آپتی ہو گئی مشکل آ گئی اب بورٹ نے تیہ کیا ہے کہ وہ گزارہ بھتہ کے خلاف ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے اور ایسا بورٹ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ شریعت میں دخل ہے اب مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کے اس رکھ کے بعد آج ہم دونوں پکشوں کا بڑا پانل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ دونوں پکشوں کے مسلم سکولر جس طریقے سے اس وقت تیونائن بھارت برش کے سٹوڈیو میں موجود ہے ہم ان سے سیدھا سوال کریں گے سمیدھان اور شریعت پر مچے گھماسان میں سمیدھان نکالنے کی کوشش کریں گے اس ڈیبیٹ کی شروعات کریں گے اس سے پہلے ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس کے آدھار پر آپ کو پورے ماملے کی جانکاری بھی مل سکے گی محلاؤں کو گزارہ بھتہ دینے کا فیصلہ شریعت کے خلاف مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ نامنزو سب سے بڑی عدالت کے جس فیصلے کو طلاق شدہ مسلم محلاؤں کی مختی کا فیصلہ بتایا جا رہا ہے اس فیصلے پر مسلموں کے سب سے بڑے قانونی بورڈ نے آپتیجت آ دی ہے مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے ایک بیٹھا کی پھر ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں دو محلائیں بھی شامل رہی اس پریس کانفرنس کے ذریعے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قانونی اپائیں نکالے جائیں گے ہماری ورکنگ کمیٹی کے لیگل کمیٹی کے حوالے کی گئی کہ اس میں کیا کیا آپشن آبیلیبل ہے ہمارے پاس میں ایک تو ریوی پیٹیشن بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پاس میں جو سب ویدانی کراستے ہیں ان سب کو بھی مستوال دس جولائی کو اپنے اتحاسک فیصلے میں جسٹس ناغرتنا اور جسٹس مسیح کی پیٹھ نے یہ فیصلہ سنایا کہ طلاق شدہ مسلم محلائیں بھی پورشوں سے گزارہ بھتتہ کی حق دار ہے سی آر پی سی کی دھارہ 125 کے تحت محلائوں کو یہ حق ملا ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ مسلم محلائوں کے حق میں ہے اس فیصلے سے ان مسلم محلائوں کی زندگی بہتر بن سکے گی جو طلاق کے بعد بینا پیسوں کے دردر کی ٹھوکر کھانے کو مجبور ہے لیکن مسلم پرسنل لاؤ بورڈ اس فیصلے کو مسلم محلائوں کے خلاف بتا رہا ہے سپریم کورٹ مسلم محلائوں کو ان کی ادھکار دلانا چاہتا ہے لیکن مسلم پرسنل لاؤ بورڈ محلائوں کو ان کے ادھکاروں سے ونجت رکھنے کی کوشش میں جٹا ہے آج ٹیونائن بھارت برش کے سٹوڈیو میں اسی سمویدنشیل مدے پر ہوگی بہنس بہنس اس بات پر کہ کیا مسلم سمودھائے سمویدھان سے چلے گا یا اسے شریعت سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس چرچہ میں انفرمیشن آپ کے سامنے اس آدھار پر ہوگی جہاں فیصلہ آیا ہے لیکن اسی فیصلے کا ویرود کیوں کیا جا رہا ہے ترک کیا ہے سمویدھان کی بات کیا کہہ رہے ہیں اور اس میں کس طریقے سے اب فیصلے کو کیا چنوٹی بھی دی جائے گی ہوں گے بڑے سوال اب چا تھوڑی دیر میں لیکن اس سے پہلے انفرمیشن وال پر ترک کے آدھار پر انفرمیشن جہاں دیکھئے بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے اب All India Muslim Personal Law Board کے اس ترک کے تحت یہ پہلی بات جہاں مسلم مہلاؤں کے لیے اس فیصلے کو مصیبت مانا جا رہا ہے کیوں اس کو لے کر سوال کریں گے زندگی بھر بھتہ دینے سے بچنے کے لیے پورش تلاک ہی نہیں دیں گے یہ ترک بھی دیا جا رہا ہے اور مہتپون یہ کہ مسلم مہلائے تاؤمر درد اور پریشانی میں رہیں گی یہ ترک کے ساتھار پر کہہ رہے ہیں اس کو لے کر بھی کریں گے بات ساتھی اب سمادھان کی اگر یہاں پر بات ہوتی ہے تو ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مائکہ پکش کیوں کی موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے سوال یہ کہ مہلہ بے سہارہ ایسے میں کیسے ہو سکتی ہے ایمپورٹنٹ اس میں یہ بھی سمادھان کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ مہلہ کا بیٹا بھائی اس کا بھرن پوشن کر سکتے ہیں اس میں ایک اور مہتپون بات یہ کہ وقف بوڑ اور دوسرے سنگٹھن مہلاؤں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں تو سمادھان کے تحت کہی جا رہے ہیں ان باتوں کے آدھار پر کریں گے سوال ساتھی تلاقشدہ مہلہ کے لیے گزارہ بھتتا بھیک کی طرح مان رہے ہیں یہ کیوں کس آدھار پر اسی بارے میں جانیں گے لیکن فیصلے کو چنوٹی کو لے کر جب بات آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں مہتپون یہ ہے کہ کس طریقے سے مسلم لاؤ بوڑ ادھیاکش کانونی اپائیوں کے لیے ادھگرت ہونے کی بات کہہ رہے ہیں اور اس میں امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ لیگل کمیٹی اس کو لے کر جس آدھار پر وچار کرے گی وہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو فیصلے کو دیکھتے ہوئے کیا ترک ہے سمیدھانک راستوں کا استعمال کی بات جو چنوٹی کے تحت کہی جا رہی ہے اس کو لے کر بھی کریں گے سوال تو ترک سمادھان اور فیصلے کو دی جانے والی چنوٹی کے تحت جو خبر سمیر اس وقت نکل کر آ رہی ہے اس کی تیاریاں بھی ایک طرح سے شروع ہوتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں اور مسلم پرسنل لابوٹ پر بی جے پی کے نیتا مختار عباس نکوی کا کیا بیان ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیں کہا گیا ہے یہ دیش سمیدھان سے ہی چلے گا ہر سمیدھانک صدھار پر سامپردائک وار کی کوشش کی جاتی مہیلاؤں کی ترقی پر تالیبانی تالہ جڑنے کی ہوتی ہے کوشش آل انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ کو ایسی سوچ سے باہر آنا چاہیے یہ کہا ہے مختار عباس نکوی نے ملک جو ہے وہ سمیدھان سے چلے گا مذہب آپ شریعت سے چلائیے اس میں کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں کوئی بکھراؤ نہیں کوئی بیرودھا بھاس نہیں ہے لیکن کشنو کی عادت ہے کہ وہ ہر سمیدھانک صدھار پر سامپردائک وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے کوشش کے پیچھے ان کی مقصد و منشاہ ہوتی ہے کہ قوم کی ترقی پر تعلیم پر تالیبانی تالہ جڑو مسلم محلاؤں کی ترقی اور تعلیم پر تالیبانی تالہ جڑو تو مجھے لگتا ہے اس طرح کے جو سوچ ہے اس سے انہیں باہر نکلنا چاہیے تو اس پورے مسئلے کے سامنے آنے کے بعد پکش اور وپکش کی تمام آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور یہی آوازیں آج آپ کو ٹی وی نائن بھارت پرش کے سٹوڈیو میں ایک ساتھ ایک جگہ سننے کو ملے گی اس ڈسکشن کی شروعات میں پروفیسر جنید حریص صاحب سے کرنا چاہوں گا جو کہ اسلامی کے سکولر ہیں پروفیسر جنید یہاں پر ایک بات نظر آ رہی ہے کہ جو کٹر مولانا ہیں وہ شریعت کا حوالہ دے کر سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو کی مسلم محلاؤں کی عدھکاروں کی بات کرتا ہے گزارے بھتے کی بات کرتا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کیا واقعی ایسا ہے دیکھئے کچھ چیزیں کلیر ہونی چاہیے خود میں آیا ہاں کا جو ٹاپک میں دیکھ رہا ہوں شریعت ورسز سی آر پی سی میں بلکل بہت کلیر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت کا مقصد ہی انسانی زندگی کے اندر بھلائی پیدا کرنا ہے اور ظلم سے روکنا ہے جب شریعت کا مقصد ہی ظلم سے روکنا ہے تو کسی کے عدھکاروں کا حنن نہیں ہو سکتا ہے فائدہ تو پہنس سکتا ہے حنن نہیں ہو سکتا ہے ایک چیز بلکل دو دو چار کی طرح کلیر ہونی چاہیے اب جو معاملہ ہے بھتے کو لے کر کے یہاں پر بھی بہت کلیر ہے اسلام اور وہ یہ ہے کہ جب عورت کو کسی وجہ سے طلاق ہو ہی جائے پہلی بات تو طلاق بہت مشکل سے اسلام میں ہے لیکن اگر ہو ہی جائے تو آگے کی زندگی میں پہلے والے شوہر کا دخل نہ ہو اگر وہ شادی کرنا چاہے تو اور اگر وہ کچھ اور بھی کرنا چاہے تو اس میں وہ آزاد رہے پہلے کے شوہر کی محتاج نہیں رہے اس وجہ سے ون ٹائم جتنا بھی اس کو دینا ہے دے دیا جائے جیسے کہ ابھی بھی ہماری گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ پینشن پلام ون ٹائم ایک بر کسی کو دیتی ہے اور جو دو ہزار چار سے پہلے کے لوگ ان کے لئے پرویزن یہ بھی تھا کی نہیں ان کو گزارہ بھتہ ملتا رہے گا جیسے اس طرح سے پینشن ملتا رہے گا عمر کے آخر تک اسلام صرف اس بات کو کہتا ہے کہ آپ ون ٹائم مرد کو ایک بار پنش کر دیجئے سزا دے دیجئے اور اس کو اکناہ زیادہ دے دیجئے کہ عورت آگے کی زندگی بھلی بھاتی گزار سکے چاہے وہ شادی کرے چاہے وہ انمیرڈ رہے چاہے وہ جیسے چاہے ویسے گزارے میں ایک چیز اور کلیر کر دوں حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کے اندر شریعت ورسے سمویدھان کوئی چیز نہیں ہے سمویدھان کے اندر اپنے اپنے دھن پر عمل کرنے کی بات ہوتی ہے